موسیقی ملکو ویورز خوش شاندید میرے چینل پر موسیقی 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 اس لئے بنایے اس لئے بنایے اس لئے بنایے اس لئے گلے کے لئے فائدہ مان دو اور پی بھی لے جائے گی کھا بھی لے جائے گی دونوں کام ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں زرہ تیل معمولی لیتا ہے دوسری بات یہ دیکھیں ٹیمارٹر میں نے پیس کے رکھ لیا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیمارٹر پیس کے رکھیں کبھی زیادہ جلدی ہوتی ہے اپنی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو پیاس بھی بھون کے پیس کے بتایا ہے تو یہ دیکھیں میں بھون کے اس طرح پیس کے تقریباً پہی پیاس رکھ لیتی ہوں یہ ہے تقریباً ساتھ آٹھ سے زیادہ یہ والی یہ نہیں یہ میں فیلال ایک چمچ اس نے دے رہی ہوں یہ سمجھے ایک سے ایک پیاز ہے ٹھیک یہ ہو گئے اب اس میں ہم اس کو حرام سے بنائیں گے اور بنائیں گے کیسے یہ دیکھیں برابر میں ہمارے پاس یخنی اُبال رہی ہے اس طرف لیں یہ دیکھیں یہ یخنی کا پانی لیا ہم نے اور یہ اس کے اندر آ دیا یخنی میں نمک خاص بے ضرورت لی جائے گا اپنے ہی ساتھ سے جتنا آپ لیتے ہیں اس لئے میں ابھی اس میں یخنی میں لے چکی تھی اس میں میں ذرا سا لے رہی ہوں اب اس کا میں تیز فلیم کر کے جب تک میری یخنی بھی اور ہو جائے گی یہ میں اس کو فائنل ہی ٹچ کر رہی ہوں ٹھیک اس میں ہم نے لیسنا تک ڈال دیا تھا اب ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی مسالہ کچھ ایسا نہیں ڈالنا اب ہم نے صرف اس کو چٹ پٹا کرنا ہے تاکہ ہمارا کھانے والا یہ نہ کہے کہ بے ذائقہ بنا ہے اسے کھا لیا جائے گا مامولی سی یہ میں نے ہلبی ڈالی ہے اس میں مامولی سے اور یہ ہو گئی تھوڑا سب کچھا بھولیں بس سالن کا اس کا شیف بنانا ہے ہم نے باقی جو پوشبو آئے گی نا وہ یقنی کیلی آئے گی اور ایک چمچ میں نے یہ لے گیا لائنیو چھے آج ایک ہی ڈالی ہے کم ہو گا اچھا بھی دیکھیں میں نے ایسا اویل بلکل نہیں ڈالیا ہے یہ زرہ گائے ہو جائے گا اویل کم ہی استعمال ہو گا یہ دیکھیں یہ تکریبن اس کو ہو گیا ہے اور تھوڑا سا ہوتا رہے گا اس کا یقنی کا پانی میں نے استعمال کیا ہے سادھا پانی نہیں لیا یہ چیز کا دھیان رکھئے گا یہ کھانے میں اتنا زبردست ٹیسٹ دے گا آپ چیک کریں اور اس کو اپنے گھر میں بنائیں اور پھر مجھے کمیٹس میں جواب لیں کہ کیسا بن رہا ہے میں اس کو بنائی کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا پانی سارا ڈالیا ہے دیکھیں اب ہم اس میں اویل کا استعمال کریں اچھا اویل آپ ہاف پپ لے سکتے ہیں ہاف پپ سے بھی کم لیں یہ بلکل میں نے آدھر کلو کے قریب ہی تو ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے بھی کم لیا اور جب کم لیا یہ دیکھیں اس میں چمک آ جائے سارا میں سارا میں شائننگ نہیں آئے گی تو مضا نہیں آگا اور یہ سارا میں بننے میں بھی مضا نہیں آئے گا یہ دیکھیں بن رہا ہے اب ہم اس پر پھول کر جاتے ہیں اور جو برابر میں ہمارے پاس یقین بن رہا ہے جو چکے یہ دیکھیں یہ اس کی دوٹیان اٹھاؤ پھا کے ہم اس میں بنائی کر دیں گے جو ساری ہم اٹھا کے اس میں اس کی دان سے بنائی کر دیں گے اور یہ جو یہ دکھیں اس میں اٹھانے سے بنائی کر دیں گے پہیدانا ہے اس کو ہم اسی کے پہلگے میں پکا لیں گے جب آپ کھائیں گے آپ کے دلے میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو کھانے میں بھی بہت کھلو تو پائے گا چائے کریں بہت اچھی رسیپی یہ آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہت دلکھیں یہ بہت دل ہی ہے تو یہ میں جانبوں نے اس کے خیلے کیا ہے ہے یہ سارا جتنا پانی ہے اس میں وہاں بھی سب اس ایسی میں جائے گا یہ دیکھیں بسم اللہ رمان جہیں ساری یخنی میں نے اس کی اس میں ڈال دی لیسن ادھرک سب چلا گیا ہے یہ تھوڑا سا یہ بچنا ہے اس کو میں چمچ سے ڈالتی ہوں کیونکہ ایک دم ڈالوں گی تو چیٹے ہیں اس کو پانچ سے دس منٹ آپ پکائیں چیتنا سے تاکہ سارا بیلنس ہو جائے اس میں یہ دیکھیں اوئل زیادہ نہیں ہے یہ اتنی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور آج ہم کھائیں گے بھی زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل سے نا دیکھیں اب تطلا تو رکھنا ہے نا پینا ہے تو ویسے پینا ہے یا روٹی سے کھانا ہے اب دیکھتے ہیں ہم اس کو کھاتے کیسے ہیں اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی ہو گیا مانچ منٹ میں اس میں ہر چیز نمک میٹ سب مکس ہو گیا چونکہ یہ اب میں ہرادنیا ڈال رہی ہوں اس میں یہ میں نے اپنی فیملی کے لیے بنایا کہ سہتیابی کے لیے ذرا اچھی چیزیں کھا لیں گے تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ہرہ مسالہ اوپر سے ڈالتے ہیں تو ذرا اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی میری ریسیپی ہی ٹرائے ضرور کریں مجھے بتائیں اب ہم سرف کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا کھانے کے لیے ہم سرف کریں گے اچھا جی آج ہم ارتوگل والوں کی طرح کھائیں گے کیسے جیسے یہ شوربہ اٹھائیں گے اور پییں گے وہ لوکات میں اور روگیس میں توڑ کے چھوڑ کے اور یوں کر کے کھائیں گے امید آپ کو پسند آئے ہوگی ریسیپیٹ اور اس کو اپنے فرینڈ سے اپنے فیملی سے شیئر کریں بائٹ لیں کمنٹس میں ضرور جواب دیں مجھے آپ کو میری ریسیپی کیسے جائے گی